السلام علیکم دوستو تمام تعریف اللہ عزو جلال کیلئے ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے رہنمائی کیلئے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلی بھی ایسے علا فاقیزہ احلاق و موجوزات و کرامات عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی انیس بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے وراثت بادشاہت اور حلافت کے جانشین بنے وراثت سے مراد یہاں مال و دولت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا نیز باچاہت اور نبوت صرف اللہ تعالیٰ کے پذل سے حاصل ہوتی ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو دین بھی دیا اور دنیا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی باچاہت دے جو میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے ہواوں کا مسحر کر دیا جنات کو ان کی تابع کر دیا دوستو قرآن فاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہوا سلیمان کی تابع کر دی اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی ایک دپہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تُو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان یہ تیرا کام نہیں اچھا ایک دن تو مجھے اجازت دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹیک ہے کرو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹنڈے ہو کی چل کی کانے خراب نہ ہو دسترخوان اتنا لمبا کے ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد جا کے ختم ہوتا جب کانہ تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کانہ تیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو پہلے کلاؤ گے زمین والوں کو کی اسمان والوں کو تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا اللہ پہلے پانی والوں کو کہا ٹیک ہے تو ایک مچھلی نے پانی میں سے سر نکالا کہنے لگی سلیمان سنا ہے ہم آج تیرے مہمان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا صرف تم ہی نہیں باقی ساری بھی ہے کہنے لگی اچھا چلو پہلے مجھے فارغ کرو جواب دیا آ جاؤ مچھلی نے جیسی ہی مو کولا سارا دسترخوان نکل گئی کہنے لگی حضرت کچھ اور پیش کرے جواب دیا تم سب کا گئی اب اور کہا سے پیش کروں مچھلی کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تانا کہ یہ تیری بس کی کام نہیں آج میں تیرے وجہ سے بوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب ایسے تین لقمے روزانہ مجھے کلاتا ہے سبحان اللہ دوستو پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ کے ہزانوں میں سے آتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ مخلوق کی مسلت کیلئے بادشاہ سیاستدان کا ہونا ضروری ہے اگر بادشاہ اپنے خواہش کی مطابق اخکام ناپس کرے دنیاوی فائدے کیلئے تو دنیا تباہی و بربادی پر پہن جاتی ہے آخر کار بادشاہ کے اپنے تباہی کا وقت بھی آ جاتا ہے اگر بادشاہ شریع اخکام کے مطابق پیس لے کرے تو نظام عالم درست ہو جاتا ہے اور بلائی کی تمام دروازے کل جاتی ہے اللہ ہمیں صحیح معلوم شریع اخکام نافذ کرنے اور انفی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ